سینئر وزیر کی زیر سادارت اجلاس میں پنجاب حکومت کا بسند نہ منانے کا فیصلہ کل عدالت میں حکومت کی طرف سے تفصیلی جواب بھی جمع کروا دیا جائے گا سینئر وزیر کی زیر سادارت اہم اجلاس ہوا ہے اجلاس میں پنجاب حکومت کا بسند نہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ کل عدالت میں حکومت کی طرف سے تفصیلی جواب جمع کروایا جائے گا کن وجوہات پر اب وہ اپنا فیصلہ بدل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب بسند نہیں منائے جائے گی یہ فیصلہ کیا گیا ہے سینئر وزیر کی زیر سادارت اجلاس میں پنجاب حکومت کا بسند نہ منانے کا فیصلہ کل عادلت میں بھی حکومت کی طرف سے تفصیلی جواب جمع کروایا جائے گا کہ اب پنجاب حکومت کے جانب سے بسند منانے کے کوئی اقدمات نہیں کیا جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی فیصلہ سامنے آئے گا سینئر وزیر کی زیر سادارت یہ اجلاس ہوا ہے اور پنجاب حکومت اب بسند نہیں منائے گی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور جس امران ملک سے امران ملک بتائیے گا اب فیصلہ بدل لیا جا رہا ہے آج دو ماہ سے جو کیا سرائی ہیں کی جا رہی تھی آخر کار وہ کیا سرائی ہیں دم توڑ گئی ہیں اور سینئر وزیر علیو حان کی زیر سادارت اجلاس ہوا ہے جس میں سیکٹی بلدیار کمیشنل لہور ڈویجن اس کے ساتھ ہے ڈیسی لہور اور پولیس کے علا حکام مجود تھے جس میں فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ جو پجاب حکومت اب بسند نہیں منائے گی سال اور اس سوالے سے کل دالت حکومت کی طرف سے تفصیلی جواب جو ہے وہ جمع کر دیا جائے گا مستقبل کے لیے حفاظ اقدامت کی تیاری کی جا سکتی ہے مگر محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چھے ماہ کی ورکنگ درکار ہوتی ہے ادارے ذمہ داریاں پوری کریں تو ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں مگر دور اور پتنگ کی تیاری ریجسٹرڈ ہونی چاہیے بقاعدہ نظام جو ہے وہ وضع ہونا چاہیے دھاتی تار کے استعمال اور قوانین کی حلاف وردی پر ایکشن ہونا چاہیے بسند نہ کرنے کا فیصلہ وامی محفوظ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمران ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مستقبل کے لیے حفاظتی اقدامات کی جا رہے ہیں اس لیے بسند منانے کا فیصلہ جو ہے وہ موقر کیا جا رہا ہے یہ فیصلہ سامنے آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے پنجاب حکومت کے جانب سے بسند منانے کی اجازت دے دی جائے لیکن اب یہ فیصلہ بدل لیا گیا ہے اور اب پنجاب حکومت کے جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ بسند نہیں ہوگی